مولا علی کی جو تلوار تھی ذل فکار وہ تلوار اب کہاں ہے بھارا روایات حدیث یہی کہتی ہیں کہ وہ تلوار اب امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہو شریف کے پاس موشت زنی موسٹرویشن اور یہ ساری چیزیں بھی ظاہر ہیں اگر کوئی شخص ملک سے بھار ہے وہ وائف کے سامنے کوئی ایسی ویڈیو کال پہ کیونکہ اس طریقے کی بھی لوگ سوالات کرتے ہیں بہرحال جو ہے وہ خود انسان وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے تو وہ حرام ہے مطلقا یہ وائف کے سامنے بھی یہ حرام ہے روح کیسے نکلتی ہے اور جب انسان نزہ کے عالم میں ہوتا ہے سب سے پہلے اسے کیا دکھتا ہے کہا جاتا ہے روح انگوٹھے سے نکلتی ہے اور وہ کیفیت کیا ہے جب روح نکلتی ہے تو کہتے ہیں جیسے تین سو تھالوار کی نوکے ہوں سب سے پہلے انسان کی زمان بند ہو جاتی ہے انسان بولنا چاہ رہا ہوتا ہے اس وقت سکور کارڈ آ جاتا ہے اس کا اب وہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے اطراف میں کھڑے لوگوں کو کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا یہ کام کرنا ہے میرا ریڈنٹ آ گیا ہے لیکن وہ بول نہیں پاتا علامہ صاحب جب حساب کتاب قیامت میں ہوگا تو قبر کا عذاب کیوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحبت اللہ میں ہوں ناظر علیہ اور علم اور عالم کے ساتھ پھر سے موجود ہوں اور ذہن نصیب کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک و قوم کے مشہور و معروف ممتاز اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خیدیت سے ہے جناب سر علم اور عالم میں کچھ سوالات تھے جو عوام کی رہنمائی میں میں سمجھتا ہوں کام آئیں گے اور آپ جیسے لوگ جب بولتے ہیں جواب دیں گے تو وہ یقینا لوگ اس سے مستفید ہوں گے کیا منت ماننے کے بعد منت کو واپس لیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن 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 الرحیم کیا لے کہ میں یہ نظر کر رہا ہوں اس کا بقاعدہ جو ہے وہ عرب میں سیغہ پڑھا جاتا ہے یعنی جیسے ہم بعضوں کا زبانی جیسے کہہ لیتے ہیں یا مثلا میرا کام ہو جا میں دو رقات نماز پڑھ دوں گا دو رقات ہے یہ واجبات میں سے نہیں ہیں یہ مستحب ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پڑھ دی لیکن اگر بقاعدہ میں خاص وہ عرب کے ورڈز کو ادا کر کر اور خدا کے ساتھ ایک معاملے کو طے کرتا ہوں کہ میں یہ کروں گا تو پھر تو اس کو آپ کو ادا کرنا ہے ورنہ بعض وقت پھر کفارہ آپ کو دینا بڑھتا ہے اور چھوٹے بچے سر پہ ہاتھ رکھ کے جو قسم خالد ہیں کہ بس یہ نہیں رکھوں میں یہ وہ بھی جو ہیں وہ ہمارے اس طرح ایکسپٹیبل ہمارے سب سے نہیں ہے وہ قسم قسم کے لیے بھی بقاعدہ جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں کیونکہ بہت ساری چیزیں معاشرے میں رائے جیسی ہو گئی ہیں کہ لوگ وہ ان کو زیادہ دین سمجھنے لگ گیا ہے یہ بھی انہی میں صحیح ہے کہ مثلا انسان زبانی طور پر بعض وقت یہ کیسے قسم ہر بات میں ہمارے ہیں بعض وقت قسمیں کھائی جاتی ہیں جو کہ اس قسم جو اسلام کے اندر یا فقہ کے اندر ہے بیسی بول دیتے ہیں بچوں کو اکثر والدین بول دیتے ہیں بیٹا میں چوکلیٹ لے کے آؤں گا میں باہر جا رہا ہوں آپ کے لیے فلا چیز لے کے آؤں گا لاکے دیں دیتے مثالی طور پر گھر کے باہر بہو ہے چپ ہو جاؤ مطلب ایک جھوٹ کا انصر ہے بہران تو یہ ڈرانا بچوں کو یا کسی طریقے سے بھی بہلانا کہ یہ والا بھی جھوٹ وہی والا جھوٹ کہلائے گا جو چریئے دیکھیں بچوں کی اگر تربیت کے زعویے سے انگل سے اگر آپ دیکھیں گے یہ چیز مقصان دے ہیں یعنی اگر آپ بچے سے کوئی کمیٹمنٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے پوری نہیں کی تو یہ چیز اس کی تربیت کا حصہ بن جائے گی کل کو اس کو پتا چلے گا کہ جو میرے سے گفتگو کی جاری ہے اس کی کمیٹمنٹ نہیں ہے اور یہی چیز اس کی باہر جائے گی دوسرا بعض وقت یہ ہے کہ مسلحتا لیکن اس کے اندر بھی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ایسی چیزوں کا لینا کہ جو سراحتا جھوٹ کے زمرے میں نہ آئے بعض وقت ہم بچہ ہم سے سوال بھی کرتا ہے اپنے ذہن کے ساب سے اور ہمارے پاس یا تو جواب نہیں ہوتا یا پھر جواب ایسا نہیں ہوتا کہ جم اس کو نہ دے پائے ہم جھوٹ گولتے ہیں تو یہ جھوٹ منع ہے کوئی دستک ہوئی ہے یہ تو بالکل یہ کہ آپ اس کو تربیت دے رہے ہیں اور جھوٹ یہ تو سرحیتا جھوٹ ہے سراحتا جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے اور روایت ہے کہ جو جھوٹ گولتا اس کے موں سے ایسی بو آتی ہے جو ملائکہ بھی اس سے تافن لیکن اچھا کوئی گنجا ہے یا جزوی گنجا ہے کوئی یہاں سے اس کا فرنٹ تھوڑا سا بال نہیں ہے تو وک پہننا کیسا کوئی نکلی بالوں کی وک پہننا بیسے تو کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اگر جو جیسے ہمارے کہ غسل جو اس کو انجام دینا ہے پرواجب غسل انجام دینا ہے یا سر کا مسا انجام دینا ہے تو ظاہر ہے اگر وہ نکلی بال ہیں تو اس پہ نہیں نے نماز کے لئے کہ اب بھار بھار وک اتھارے اگر تو بہت لوگوں کی اگر صحیح پہ بال سئی ہے تو وہ اس پہ سے کر سکتے ہیں لیکن اگر جب اس کو واجب غسل انجام دینا ہے تو اس کو وہ اٹھانی پڑے گی لیکن کچھ لوگ جیسے ہی یہ پورا فرنٹ چل جاتا ہے ہاں ہاں سمجھ یا میں بڑی وک پہ رہتا ہے وہ دیکھیں وہ ہی ہے کہ اگر جب آپ کو غسل کرنا ہے کیونکہ وہ رکاوٹ ہے نا سکن تک پوائنٹ اور وہ باز وقت وہ چپکی ہوئی بھی ہوتی ہے دو قسم کی ہوتی ہیں ایک تو کسی چیز سے اٹک جاتی ہے ان کے کوئی وہ ہوتے ہیں پوائنٹس ہوتے ہیں اور کوئی چپکنے والی بھی ہوتی ہے لیکن وہی ہے کہ جو چیز بھی آپ کے پانی اور آپ کی جل کے درمیان میں رکاوٹ ہے تو اس کے آپ کو جو ہے نا وہ فقی طور پر واجب چیزوں میں سے آپ کو احتیاط کریں زیادہ بہتر اوجڑی اور بٹ کھانا کیسا دیکھیں ہر فرقے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کچھ کسی کیا مکروہ ہیں کسی کیا مکروہ نہیں ہے یعنی کراہات ہے دیکھیں کراہات جو ہے مکروہ ہونا عمل میں الگ ہے اور عبادت کے اندر الگ ہے عبادت میں کسی چیز کا مکروہ ہونا اس کے ثواب کو کم کر دیتا ہے اور عمل میں کسی کام کے مکروہ ہونا اس کے معنوی جو اثرات نیگٹیو ہوتے ہیں اس کے اوپر پیدا کرتا ہے تو اس لیے یہ بعض لوگوں کیا ہے بعض لوگوں کیا کراہات ہیں اچھا ملان صاحب اکثر علامہ صاحب کے جھاڑو نہ دو بھئی اثر کے بعد مغرب کے بعد جھاڑو نہ دو اس کا کوئی شریعت سے نیگٹی ہو جائے ہیں یا ایک عوامی مشہور ہے دیکھیں کچھ چیزیں فق کے اندر ہوتی ہیں جو سٹریٹ آپ کو حدیث اور روایات میں ملتی ہیں کچھ چیزیں تعلیماتیں یا آداب میں سے ہوتی ہیں کہ جو انسان اس کا احترام کرتا ہے لیکن اب کوئی چیز خراب ہو گئی ہے ویسے نیچلی پہ ہی کچھ لوگ ہے تو آپ کو صاف تو کرنی ہے اب آپ صبح کا انتظار نہیں کریں کسی بچے نے کچھ خرابی کر دی ہے کچھ کر دی ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو آدابیں اور تعلیمات اسلامی کے اندر ہیں جن کو غروب کے بعد انجام مسائل کے دور پر آپ کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جو کچھن ہے بورچی خانہ ہے اس میں برطن ہے ان کو آپ صاف کر کے تمیز کر کے سوئیں کچھرہ جو ہے اس کو آپ گھر سے باہر رکھیں یعنی یہ بہت ساری چیزیں ہیں آداب اسلامی میں کیونکہ پھر ان کے اثرات جو ہیں انسان کے اوپر مرتب ہوئے ہیں ناخون کٹنا مثل غروب کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں احتیاط کریں روز میں بقاعدہ دن بھی بعض روایات میں تو دن مشخص ہیں کہ جمعہ رات کو جمعہ کے دن جو ہے وہ ناخون کٹے جائیں گاڑی ساپ کی جائے یا اپنی اصلاح کی جائے کیونکہ پھر ان کے برقات ہیں ان کی چیزوں کے ایکفیکٹ انسان کی زندگی اچھا علامہ صاحب یہ مشزنی موسٹرویشن اور یہ ساری چیزیں بھی ظاہر ہیں انسانی ہیومن کے معاملات ہیں اگر کوئی شخص ملک سے باہر ہے اور وہ وائف کے سامنے کوئی کوئی ایسی ویڈیو کال پہ کیونکہ اس طریقے کے بھی لوگ سوالات کرتے ہیں بہرحال جو ہے وہ خود انسان جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے تو وہ حرام ہے مطلقا یہ وائف کے سامنے میں یہ حرام ہے کیونکہ جی ہاں خود انسان کوئی ایسی چیز کرے جس سے جو ہے وہ بہرحال وہ ہو تو حرام حرام کیونکہ کہ اثرات انسان ہم نے بتایا نا آپ کو کہ بہت سارے عمال ایسے ہیں جس کے اثرات انسان کی روک پر پڑتے ہیں اور شدید پڑتے ہیں کیونکہ ہم ہر آدمی روح کو نہیں دیکھ سکتا آدمی ظاہر کو دیکھتا ہے ہم لوگ بہرحال اتنے بہت اچھے نہیں ہیں کہ ہمیں انسان کی نفس کی شکل نظر آئے لیکن بعض وقت انسان ایسے عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو ہے وہ شکل اور حالت جانور کی طرح ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے بہرحال جو چیزیں مطلقاً حرام انسان کو پریس کرنے اچھا بچوں کے نام رکھنے میں کون سی احتیاط کرنی ضروری ہے دیکھیں سب سے بہتر جو نام نام کا اثر بھی پڑھتا بچوں بلکل ہے روایات میں بھی ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی شاہت ہے اور معصومین کی روایات بھی ہے کہ بیٹا ہو تو اس کو سات دن تک تو محمد سے پکارو اچھا ماشا اللہ اس کے بعد پھر اس کا نام رکھو بیٹی ہو تو اس کو فاطمہ رکھو سات دن تک اس طہب میں اس کے بعد نام نام دیکھیں نام کے اثرات یقیناً انسان کی شخصیت کے اوپر ہوتے ہیں اسی لیے سنت میں سے بھی ہے روایت رسول خدا فرماتے ہیں کہ اولاد کا اچھا نام رکھنا والدین کی ایک ذمہ داری اگر آپ اس کا اچھا نام رکھیں گے تو یقین اور نام ایسے ہونے چاہیے کہ بہرحال مطلب اچھے نام ہوں ہمارے ہاں جیسے ہیں بہت زیادہ ہمارے ہاں دلتر ایلیویٹ کے ناموں میں سے نام رکھیں آپ اچھے نام ہوں اسے نام پھوکاریں اس کے اثرات ہیں دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی کو غلط الفاظ سے بھی مت بھوکارو کیونکہ وہ بھی اس کی شخصیت کے اوپر اثرانداز ہو جائے گا جیسے ہم لوگ نک نیم باز اداز رکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اچھا لگ رہا ہو ہو سکتا ہے اس شخص کو دل اس کا رنجیدہ ہو رہا ہو کہ مجھے اس نام سے بھوکارا جا رہا ہے نام نام مزاگ بھی اڑاتے ہیں کوئی جیسے انسان کے طور پر یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا دل دکھا رہے ہوں اور یہ لفظ جو ہم ادا کر رہے ہیں قیمت والے دن ہمیں اس کا پی بیک کرنا موجود کیونکہ انسان کی جبان سے جو بھی نکلا ہے اس کو اس کا جواب خدا کی بارگاہ میں دینا ہے کیا روح میت اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتی ہے دیکھیں ایس سچ جو روایات حدیث بیان ہوتی ہیں کہ کچھ جو جمعیرات کی شب سے لے کر جمعہ کی زہوی اثر تک بعض روایت کہتی ہیں کہ ان کی توجہ اپنے گھر والوں کی طرف ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو وہاں بھیجا جائے ان کی نگاہ ہوتی ہے توجہ ہوتی ہے ہاں ان کی توجہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ میری اولاد یا کوئی جو ہے وہ کوئی ان کے لئے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس خاص پر تو شب جمعہ جمعیرات کی رات آپ اپنے مرومین کے لئے فاتحہ پڑھیں یا کوئی ایسی چیز دیں صدقہ دیں کوئی ایسی چیز دیں جو اس عالم کے اندر ان کو جا کے ملے کیا ان کے نام پر تیسی غریب کو کھانا کلا دیا تیسی کو لباس پینا دیا کوئی بھی کام کرے خاص پر شب جمعہ کے لئے لیکن تھوڑا سا یہ سمجھائیے گا کہ اس دن کو گیپ لے کے وہ نکل کے گھر پہ آ رہی ہے یا نہیں وہ توجہ دے رہی ہے دیکھیں عذاب سے تھوڑا سا جیسی ہمیں یہ کونسپٹ کلیر کرنا ہے ایک تو یہ کہ رو جو ہے جب یہاں سے جاتی ہے عذاب رو پہ ہوتا ہے جی رو پہ ہوتا ہے جب رو یہاں سے نکلتی ہے بدن سے نکلتی ہے تو وہ عالم برزخ میں جاتی ہے عالم برزخ میری ایک سامنے سے شخصیت ہے اور میری ایک وہ شخصیت جو میرے عمل کی وجہ سے ہے وہ عالم برزخ میں ہے اگر میں ابھی مر جاتا ہوں تو ایز اٹ از جو میرے عامال تھے وہی شکل میری عالم برزخ میں ہے عالم برزخ میں مکان نہیں ہے زمان نہیں ہے تو اب یہ کہنا کہ جی وہ وہ ادھر آتی ہے یہ کونسپٹی ڈیفرنٹ ہے وہ عالم ڈیفرنٹ ہے اس عالم سے ہمیں ادھر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ ہم اس سے نیچے والے عالم ہیں وہ اس سے اوپر ہے عالم ادھر دسترل زیادہ ہے انسان کی تو وہ وہاں سے ہمیں توجہ ہے ان کی ہمارے اوپر کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے اب جو شخص مشکل میں ہے ان کا دنیا سے تعلق رہتا ہے ان کا تعلق باقت و صالحات یعنی اگر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے دیکھا ایک قبر کے اوپر عذاب ہے ہرے اللہ کے نبی تھے بارالخدا نے ان کو دیا ہوا تھا کہ وہ دیکھ سکتے تھے کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا اس قبر میں سے عذاب ہٹا لیا گیا تو خداول نے مطال کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو کہا اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا جہاں سے لوگوں کو گزرنے میں مشکل ہوتی تھی اس نے اس کل کی تعمیر کر دی ہے تو اس نیک کام کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب ہٹا دیا ہے اسی لئے حدیث میں سے ہے کہ اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی شخص بسم اللہ پڑھتا ہے قرآن کی تعلیم پڑھتا ہے بچہ تو اس کا عجر جو ہے وہ اس کے اس بزرگ کو بھی جاتا ہے خبر کے اندر کیونکہ وہ دیکھیں وہ عالم بالکل ڈیفرنٹ ہے اس عالم میں عذاب بھی الکل الگ ہے اور اس روایت کیا کہتی ہے جو نیک آدمی ہے اس کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کی گڑوں میں سے ایک کھڑکی جو ہے وہ اگر خدا نہ خاصتہ اللہمہ جنبی اللہ روح کیسے نکلتی ہے اور جب انسان نزہ کے عالم میں ہوتا ہے سب سے پہلے اسے کیا دیکھتا ہے اور کہا جاتا ہے روح انگوٹھے سے نکلتی ہے آہستہ 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 اور وہ کیفیت کیا ہے دیکھیں روایات یہی کہتی ہیں کہ یہ عمل سب سے سخترین عمل ہے بعض احادیث میں ہے کیونکہ میں سوری آپ کی بات کرتا کلامی کیونکہ مجھے ایک فرسٹ ہینڈ نولیج ہے میرے والدہ کے مامو میں موجود تھا اور جب ان کی روح نکل رہی تھی تو انہوں نے کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ یہاں سے اب واللہ و عالم انہوں نے کیا دیکھا کہ بھئی یہاں سے کیوں ہٹا رہے وہ اذباب کی دنیا ان کی وہاں سے ختم ہو رہی تھی اور یہ تو یہ چیزیں کوئی کچھ تو دیکھتا ہے حقیقت دیکھیں کیا کیا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ روح کا نکلنا مظہر ملک الموت جب آتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں اور حدیث میں بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں جسے ہمارے ہاں کہتا ہے کہ جی خدا نہ خواستہ ملک الموت بہت خطرناک ہیں اور یہ وہ بہت روایات میں ہے کہ وہ بہت رسول خدا کے ساتھ کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں اچھا جس کا جو نیک ہے تو اس کے بعد ایک حسین شکل کے اندر آتا ہوں اور ظاہر ہے جیسا آپ کا عمل ہے اسی طرح پھر آپ کو لگتا ہے کہ میری موت جا ہے وہ سختی سے لیکن یہ ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو کہتے ہیں کہ جیسے تین سو تھالوار کی نوکے ہوں اور وہ انسان کے بدن میں چپ رہی ہیں سختی ہے اور وہ آپ کی بات کہ انسان کی نیچے سے نکلنا شروع ہوتی سب سے پہلے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے انسان بولنا چاہ رہا ہوتا ہے اس وقت سکور کارڈ آ جاتا ہے اس کا اب وہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں کو کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا یہ کام کرنا ہے میرا ریٹنٹ آ گیا ہے لیکن وہ بول نہیں پاتا یہ آپ نے وہ شاہدہ بھی بعض وقت کیا ہو کہ لوگ کچھ نہیں آہستہ آہستہ اس کی پھر بینائی چلی جاتی ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ میرے آس پاس کڑے ہوئے ہیں رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں اور بس اس کا معاملہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے ایک حدیث بہت تولانی حضرت سلمان پارسی کی کہ وہ ایک قبر کے اندر گئے اور قبرستان میں گئے اور انہوں نے اس نے الہی سے غدا سے کہا کر ایک قبر سے واسطہ دیا اس شخص نے جو ہے اس کی روح قبر سے آئی اور اس نے اس پورے پروسیجر کو بیان کیا کہ جو کہ بہت ایک دردناک ہے لیکن بعض روایات میں کہ اگر رجب ماہ رجب کے آخری تین روزے رکھے جائیں ماہ رجب کے تو انسان کی روح جو ہے وہ بہت حرام سے اسے خجم سنگائی جاتی ہے بدل سے نکل جائے گی اور یہ عمل اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے زندگی کے عمال کو بہتر کرے تفسیر میں بیان ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا کی طرف محبت رکھتا ہے اس کی روح نکلنے میں بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ بدل زمین کی طرف کھیشتا ہے اور روح کی اصل حقیقت پرواز ہے اور دونوں کے آپس میں اس کھچاؤں میں وہ شخص بہت تقریف میں رہتا ہے اللہم صاحب جب حساب کتاب قیامت میں ہوگا تو قبر کا عذاب کیوں کہ قبر کے عذاب کے کیا معاملات ہے کہ یہ ابھی فیلحل ملے گا اور بڑا عذاب فیصلہ جب ہوگا تب ہوگا یہ کیا ہے قبر کا عذاب پہلے دن سے ظاہر ہے عذاب ملتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث میں جو بیان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں خدا رحمان ہے خدا رحیم ہے خدا نے خدا یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی مخلوق کو سختنیاں دوں یا اس کو خود ہے خود کرتا کہ ایسا کرتا اب روایات کیا کہتی ہیں کہ جو ایسا بندہ ہے کیونکہ ایک روایت ہے کہ خاتون ایک شخص نے مدینہ میں اپنی زوجہ کو حضرت فاطمہ زہرہ سراملہ لہا کے بعد بھیجا اور ان سے بتایا کہ ہمارا کیا ہوگا تو انہوں نے جب بتایا کہ سختیاں ہوں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا اگر ہماری جو اطاعت ہے اس کو کروگے تو ٹھیک ہے نہیں کروگے جن چیزوں میں تو سختیاں ہیں تو وہ پھر رونے لگا اور اس نے پھر زوجہ کو دوبارہ بھیجا کہ مثلا اگر ہمارے عمال نیک نہیں ہیں اور ہم سے کوتائیاں ہیں ہمارا کیا ہوگا ایک بڑی مفصل نواہت انہوں نے بیان کیا کہ جو ہمارے چاہنے والا ہے نیک شخص ہے اگر اس سے گلتی ہوتی ہے تو اس کو مرنے سے پہلے اس کے اوپر سختی آئے گی کیوں آئے گی کہ وہ جو اس کی گلتیاں ہیں وہ جو اس کی گناہ ہیں خدا یہی پا کرنا چاہتا ہے آپ نے دیکھا بعض وقت لوگ سختیوں کے اندر زندگی اور موت بہت بچاروں کی تفریف دے ہوتی خدا کیا کہتا ہے یہی ساف کرنا ہے اگر ساف نہیں ہوئے تو پھر قبر کے اندر عالم برزخ میں اس کے اوپر مشکل آئے گی اگر وہاں سے بھی وہ نہیں کر پایا تو پھر قیامت میں حساب کذاب ہوگا لیکن وہاں پر یہ ہے کہ بعض اگر کچھ عرصے کے لیے اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا پاک کیا جائے گا اس کو دوبارہ بیجا جائے گا لیکن وہاں پر ایک آپشن یہ ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ رسول خدا شافی محشر ہم ان کی بہرگاہ میں منتظر ہیں کہ خدا اپنا فضل و کرم کرے آمین اور جو ہے وہ ہماری شفاعت وہ کریں تاکہ بہرحال ہم خاتاکار ہے انسان کچھ بھی کر لے کتنے اسے اچھے عمال ہوں گے یہ بعضوں کا جی کہتے ہیں کہ لوگ اگر جس طرح لوگ ہمیں سمجھتے ہیں پہچانتے ہیں خدا ہمارا اس طریقے سے حساب نہ کرنا لوگ ہمارے بارے میں بہت اچھا کرتے ہیں اگر تُو نے ان اچھے علقاب کی وجہ سے ہمارے امتحان لے لیا تو ہم تو خیل ہیں تو اپنے خضل و کرم سے ہمارا جو ہے وہ ہمیں معاف کر دینا کیونکہ بہرحال ہمارے ہاتھ خواہ دیئے ہیں اچھا مولا علی کی جو تلوار تھی ذلفکار وہ ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا ایک تو اس کا جو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دو اس کے موت ہیں اور وہ تلوار اب کہاں ہیں یہ تو آپ نے بہت سے سوائل کیا کہ تلوار اب کہاں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ وہ خداوند مطالقی طرف سے جنگ کے اندر جو ہے وہ آئی تھی مولا کائنات کے پاس رہی اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی اولاد آئمہ میں سے رہی بہار روایات حدیث یہی کہتی ہیں کہ تلوار اب امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجعو شریف کے پاس ہوگی اور جب وہ آئیں گے ہوگی یا ہے ہے ملکہ کیونکہ وہ دیکھیں روایات جو رسول خدا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ آخری جو امام ہے وہ امام حسین کی اولاد میں سے ہے صحیح اب پہل سنت کے منابے روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ جی پیدا بیران آئیں گے وہی آئیں گے ہیں تو وہی جو پیدا ہوگی ہیں تو ظاہر ہے یہ کچھ چیزیں ان کے پاس ہیں وہ انگوٹھی جو وہ جو مولا کائنات کے پاس تھی حضرت سلمان والی حضرت سلمان نبی والی جو انگوٹھی تھی اور اس طرح کی چیزیں جو بہت انبیاء کی بھی ہیں بہرحال وہ امام کی ہی منجیت ہے جارہ اللہ کا نمائندہ ہے تو یہ انشاءاللہ پھر امام مہدی کے دور میں یہ لیکن ایک concept نے بہرحال کہت بہرحال جیسے مثلا امام آئیں گے تو پرانا زمانہ آجائے گا اور تلواریں اور گھوڑیں ہوں گی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر دور میں تو آتا ہے کہ تلواریں اور ان کا بھی ذکر آتا ہے شاید کہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے کوئی ایسا جنگ ہو ابھی بھی دو ایٹم مار دے ایک دوسرے کو ملک دونوں چیزیں بیلنس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ امام جو ہے وہ ہر دور میں اپنے زمانے کے امام بعض روایے جیسے ہیں کہ گھوڑا سواری آنی چاہیے تیر کمان آنی چاہیے اور سویمنگ شنہ آنی چاہیے آپ گھوڑے سواری سے مرضی صرف گھوڑے سواری آریجن بھی ایسا نہیں کیونکہ ٹیکنولوجی شاید آج آپ کے سامنے وہی کام جب جس کے بس ڈیٹا ہے جس کے بس آیڈیفیشل انٹیلیزنس ہے جو سائبر کنٹرول کر سکتا ہے جس کے بات سیٹلائیٹ ہے جس کے بعد سب کچھ ہے آج وہی کام جاب ہے تو کہیں گے کہ میں امام حسین کا فرزن دوں تو اب اگر امام کعبہ میں آتے ہیں تو ہم کیسے امام کو سیکیورٹی دیں گے تو کیا ہم بیٹھے رہے ہیں تلوار اور گھوڑوں اندرار کریں ایسا نہیں ہے آپ کو ٹیکنولوجی کا ٹیک آور لینا ہے پوری دنیا کے اندر کیا بات ہے اگر پہلی بیوی اجازت نہ دے تو شاہر دوسری شادی نہیں کر سکتے دیکھیں وہ بات ہوئی ہے ہر فک اور مشلق کے اندر ہمارے ہاں جو ہے وہ ازدواج کے لیے فکی طور پر آپ کو شادی اور اقت کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن مراجع اکرام اور علماء اکرام یہی فرماتے ہیں کہ بہرحال اخلاقی اور اس طور پر آپ کو اپنی پہلی ازدواج کو سیکیور کرنا سیف کرنا اور اس کے بعد پھر آگے معاملات کو خرار اچھا علماء صاحب یہ پیشاور بکھاری بڑا کھراچی آئٹس تو ہیں آپ یقیناً آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ ہر سگنل پہ کوئی ڈڑھ سو بکھاری آجاتا ہے اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ یہ پیشاور ہے ضرورت مند ہوتا ہے کل بھی وہیں کھڑا ہے ایک سال بعد بھی وہیں کھڑا ہے تو بزنس ہو گیا تو ان کو بھیگ دینا کیسا مناسب نہیں خواجہ سرا بھی ہوتے وہ بھی چھپک جاتے آپ کی سکرین پہ کوئی اگر دیکھیں ویسے دینا لیکن اصولی طور پر خاص طور پر بچوں کو اس طرح دینا تاکہ وہ مناسب نہیں مناسب دل میں کوئی آتی ہے کہ ہم شاید مغرور ہو رہے نہیں حضرت موسیٰ کو خدا نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب بھی کوئی سائل آئے اگر تم نہیں دے رہے یا دے سکتے تو تم اس سے معافی مانگو یعنی عذر خواہی کر لو بہت معذر چاہتا ہوں خدا کہتا کہ شاید میں تمہارا امتحان دے رہا تو یہ بھی ضروری ہے اللہ نے میری قسمت اچھی نہیں بنائی اس طرح لوگ کہتے روتے اس طرح کہنا کیسے مناسب نہیں بلکل بہت انسان نے خدا کو اس قابل بنایا کہ وہ کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے اس کے اندر اتنی ایبیلیٹی بنائی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ایکسٹریک کر سکتا ہے بعد یہ کہ انسان اپنی مہنت کرے اپنی کوشش کریں اس کے بعد جو اس کی نصیب میں ہے اس کو راضی ہونا چاہیے امام رضا ساتھ فرماتے ہیں کہ خدا کے کم دیئے رسک پر راضی ہے خدا اس کے کم عمل کو بھی قبول کر لے بہی تو بات یہ ہے کہ خدا بن دی مطال نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کربانی کے گوش کو لائن لگا کے جیسے مل فرز کھڑے ہو جاتے ہیں میں نہیں پتا کون ہے آپ کی عزویداری نہیں ہے ایک حصہ آپ فقرہ ہے ایک حصہ آپ اقارے میں ایک حصہ آپ کا اپنا ہے فقرہ میں آسکتے ہیں آپ فقرہ میں میں بہت کراہ ہے بہت شدید میں نہیں منع کیا گیا دیکھیں مجبوری میں تو بہت ساری چیزیں انسان کے لئے ہو جاتی ہیں لیکن یہ کہ انسان اگر اس کو عادت بنا لے اور اس طرح کر لے تو میرے پر زندگی کے بہت ساری چیزوں تجربات ہیں اگر اگر انسان خدا کی طرف رجوع رکھے اور ایسے خدا سے رابطے میں رہے برودگار میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو تیری ناراضی کا باعث بنے تو خدا اچھے اسباب زندگی میں پہ گیا کھڑے ہوگی کھانا کھانا کیونکہ آپ بھی برگر لے کے کھڑے ہوگی چلتے ہوئے میں کھانا مناسب نہیں ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے یعنی بہت چیزوں کے دیکھیں عدب میں آتے ہیں بہت چیزیں جو ہے وہ انسان کے اوپر حسرات مرتب کرتی ہیں حتی مساء کے دور پر کھلی جگہ پر لوگوں کے سامنے تاکہ ایسے لوگ جو شاید کھانی سکتے ہو مناسب نہیں بہت سالے لوگ اللہ انہیں ہدایت دے وشوت کے معاملات ہیں اور اس کا بڑا اچھا نام رکھا اوپر کی کمائی پورا نہیں کر پاتے ہم تنخواہ سے کہاں ہوتا ہے مہنگائی دے ہو ہے اور لیکن وہ قربانی کے معاملات میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قربانی کے معاملات وہ اپنی حلال کمائی کو ہر سال جوڑتے اور قربانی اس پیسے سے کرتے اور رشوت مالے معاملات سے بنڈے بن رہی ہے چیزیں بن رہی ہے دیکھیں بات یہ کہ جو چیز عرف عام میں رائج ہے کہ حرام ہے اجائج نہیں ہے جو بھی بہرحال آپ کام کریں گے اس کے اثرات ہے حرام ایک لکمہ ایک عالم دین کے بچے نے کوئی ایسا عمل کر دیا کہ شبجائد بہت وہ نہیں تھا لیکن ان کو یہ تفتیش ہوئی کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت تو بہت اچھی کی تھی اس کو یہ عمل نہیں کرنا چاہی تھا تو انہوں نے اپنی جوجہ سے پوچھا کہ ہاں میں پھل کی دکان پہ نہیں تھی تو انار کے اس کو چکھنے کیلئے یہ میٹھا ہے تو میں نے سوئی جو ہے وہ ڈالی تھی اور سوئی میں کتنا رس آتا ہے میں نے وہ چکھا تھا اور میں نے اس کو بتایا نہیں تھا ایک کترہ شکم میں حرام گیا جس کے حسرات اولاد کے پر ہیں تو اگر خدا خاصتہ حرام کام کرتے تو حسرات آپ کی اولاد کے پر ہیں حسرات آپ کی زندگی پر ہیں اور مصحب آپ اگر کوئی چیز چیز کھڑی کرتے ہیں پر وہ نمازیں کیسے پڑھ رہے آپ عبادت کیسے کر رہے آپ کیسے ہو اگرچہ آپ کی والدہ کسی کی والدہ آپ کی بیوی پر ظلم کرتی ہے تو کیا کیا جائے شریعت کیا کہتی ہے بیوی نہیں سن رہی ایسے بہت سارے کیسز مجھ تک پہنچے پرانے محلے میں آوازیں اور کہیں کہیں دوسری طرف سے بھی تھوڑا سا ایکس ٹرین لگ گیا ایسے معاملے میں کیا کریں بیوی کو مرز زیادہ سے زیادہ ڈائی وارز دے دے گا ماں کے بارے میں چھوڑ لے بیوی کو لے دیکھیں بات دیکھیں یہ ہے کہ یہاں پر مرد کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مرد کو مینیجمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ماں کا کردار ماں نے اس کو پالا ہے ماں نے اس کو سب کچھ کیا لیکن بارہ روایہ حادث روایات کہتی ہے کہ تمہارا اصل نیوکلیس تمہاری بیوی تمہاری اولاد ہے پہلا دائرہ وہ ہے تو اب تم نے ان کو بھی بیلنس رکھنا ہے تو انسان کے اندر مرد کے اندر اتنی اللہ نے صلاحیت رکھی اس کو کہوام آئلہ یعنی پوری فیملی کے لیے اس کو ایک لیر بنایا تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیئے چیزوں کو منیج کر آج معاشرے میں اکثر جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ منیج جو لوگ نہیں کرتے وہاں یہ پرابلم ہو رہی ہیں کہیں اپنے والدین کا ساتھ طرف جھوک جاتا ہے تو کہیں جو ہے وہ آپ اپنی جوجہ کی طرف جھوک جاتے جو کہ مناسب بلکل نہیں ہے انسان کو چاہیئے کہ ہر کسی کو اس کے جو جو اس کی ویلیوز ہیں ریسپیکٹ ہیں اس کے ساتھ رکھ سید کی اگر کوئی توہین کر دیتا تو اس کی معافی کا طریقہ دنیا بھی معافی ہے یا کوئی الگ سید لیکن ارحال سعداد کے احترام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر کوئی علامہ صاحب کوئی سید ظاہر ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ نہیں ہے سید بنا ہو ہے جاپانی سید ہے تو اس کی احترام اس کا بھی بیسی کرتا ہے نہیں دیکھیں فی نفس سے ہی ایک انسان کا احترام اس کی شخصیت ہے بلا غرس کے وہ سید ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی بہرحل احترام ہے وہ ہم نے سب کو کرنا ہے لیکن یہ کہ بہرحل اگر بہت ساری جگہوں پر سادات کا احترام زیادہ کیا جاتا ہے اور اگر کیا بھی گیا ہے تو ایسا نہیں ہے بہرحل جس طرح آپ کسی اور کی بھی دل آزاری کر رہے ہیں تو وہاں تو اگر دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ جو مدینہ کا ایام ہے آپ کو جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات تھی معجلین اور انسار میں تو بی بی زیرا سامنہ علیہ بھی سختیوں میں اپنی اولاد کی پرورش کرتی تھی کس طریقے سے وہ گھر کے اندر تو مولا کائنات نے کہا بی بی سے کہ آپ جائیں بابا کے پاس اور ان سے کہیں کہ آپ کنیج دیں کوئی تاکہ آپ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے تو بی بی بھارہ اپنے بابا کی خدمت میں گئی تو رسول خلاص صلی اللہ صلی اللہ آتا ہے کہ میرے پاس اسپاب نہیں ہے کہ میں آپ کنیج دوں مگر اس سے بڑھ کر آپ کو ہتیہ دوں گا تو انہوں نے تسبیح تعلیم فرمائی جو اللہ کا جکر اللہ اکبر 34 ٹائمز تو پھر الحمدللہ ہے 33 ٹائمز اور سبحان اللہ ہے اسے ہم کہتے ہیں تسبیح حضرت زہرہ صلی اللہ اللہ کے نام سے اور اس کا جعفر صادق علیہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو واجد نماز کے بعد پڑھتا ہے اور بلند نہ ہو تو اسے ہزار پرکات نوافل کا ثواب ملتا ہے تسبیح حضرت زہرہ کیا نبیوں کا جسم مبارک قبر میں بالکل من سلامت رہتا ہے اس کا وعدہ یقینا دیکھیں بہرحال ہم نے دیکھا تو کسی نہیں لیکن بہرحال انبیاء ہوں کہ انبیاء ظاہر ہے ان کے درجے ان کی مرتبے ان کے مقامات خدا اگر افضل ہیں اور ظاہر ہے وہ خدا وند مطال نے ان کے یقینا بدنوں کو حفظ کر کے اور بدن اور عبدان کو رکھا ہوگا ظاہر عام آدم کیونکہ جب شہید شہید ہوں کہ آپ قبر دیکھتے ہیں دیکھتے تو جب شہدہ اس مقام پر ہیں تو کیا بات ہے محمد کے علاموں کا علامہ صاحب اللہ تعالی آپ کو مزید عزتیں دیں بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ خدا آپ کی توفیق آدم اضافہ فرمائے والد محمد سے بچائے بہت شکریہ انشاءاللہ آپ نے اس میں بہت رہنمائی ہمارے سوالات ظاہر عوام کے ہی سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے سوالات اس میں بڑے پریشان ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ کوشش کیے کچھ اڈریس کیے کچھ علامہ صاحب پھر ٹائم دیں گے پھر نشت موسیقی